یا رحمت اللہ لہمی یا رحمت اللہ لہمی کوئی بھی تعرف مکمل نہیں ہوتا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ذکر کی بات کی جائے تو جو کائنات ہے یہ جو پوری تکلیق عمل میں لائے گی تو اس شخصیت کی بنا پر لائے گی اگر ہم آج تصور کرتے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا اپنے عمال میں اضافہ کرانا ہے تو ہم اس شخصیت کی بنا پر اس تصور کو آگے لے کے چلتے ہیں دنیا کی بات کی جائے انسانیت کی بات کی جائے انسانوں کے اندر رہ کے اپنی پہچان بنانے کی بات کی جائے صحیح اور غلط کی بات کی جائے حق اور باطل کی بات کی جائے تو اس میں جو فرق ہے وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا آج اگر ہم یہاں پہ موجود ہیں آج اگر ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یاد کرتے ہیں اور کیا ہی کوئی تعریف ہوگی جو مکمل تعریف ان کے حق میں ہم بیان کر سکیں کیا ہی وہ لفظ ہوں گے جو ہم مکمل طور پہ ان کے حق میں ادا کر سکیں جس طرح سے انہوں نے ہمارے لیے مسلمے امہ کے لیے جن کاوشوں میں اور جس عمل سے ہو کے وہ گزرے ہم شاید ان کو بیان نہیں کر سکتے ہم شاید وہ حق بھی نہیں ادا کر سکتے کہ ہم ان لفظوں میں مکمل طور پہ ان کی تعریف بیان کر سکیں لیکن جو ہماری محبت ہے جو ہمارے دلوں میں ان کو لے کے عقیدت ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں وہ ایک مسلمان جب ایک شخص پیدا ہوتا ہے جب ایک امتی پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر وہ انبلٹ ہوتی ہے تقاضی یہاں تک کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ اپنے ایمان کی بات کریں تو آپ کا ایمان بھی اس وقت تک نامکمل ہے جب تک آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلمہ نہیں پڑتے اور ان کے لیے اور ان کی ذات سے متعلق اپنے دل میں محبت اور احترام نہیں رکھتے ہمارا دین نامکمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر ان کی محبت کے بغیر ان کے پیار کے بغیر ان کی عقیدت کے بغیر تو آج بارہ ربیو ربل کی بات کی جائے تو یہ تو ایک دن ہے محض ایک دن کی تو بات نہیں ہے میں نے جس طرح اپنے شروع میں آگاس میں کہا کہ یہ کائنات جب عمل میں لائی جا رہی تھی تو یہ کائنات بے معنی ہو جاتی اگر نبی اکرم کی بات نہ کی جاتی یہ کائنات بے معنی ہو جاتی اگر اس ہستی نے اس دنیا میں نہ نہ ہوتا اور ہم نے بھی اگر یہ جنت اور جہنم کا تصور پایا جاتا ہے اچھا اور برا کا تصور پایا جاتا ہے جو ڈیفرنٹس کریئٹ ہوا ہے یہ ہمارے نبی پاک نے بتایا ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ربی اور اول جس طریقے سے جس شان سے منایا جاتا ہے جس محبت اور عقیدت کا ہم ذکر کرتے ہیں گلیوں میں جائیں شہروں میں جائیں جس طرح سے لائٹننگ پورے شہر میں کی جاتی ہے یہ ایک چھوٹا سا ہی تقاضی ہے کہ ہم اپنے نبی پاک کی ذات کو لے کے تھوڑا سا اپنی محبت اور عقیدت کو بیان کر سکیں اور جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ کوئی بھی لفظ کوئی بھی ایسا جملہ مکمل نہیں کر سکتا ہماری نبی کی شان کو بیان کرنے میں لہٰذا آج ہم کوشش تو کریں گے کہ ہم کچھ نہ کچھ ذکر کریں کچھ نہ کچھ ایسی بات کریں کہ ہمارے کچھ لفظ ہی ہمارے نبی پاک کی شان میں اضافہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم گنے گاہر لوگ ہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو اضافہ کریں اور ان تمام تر چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت یہاں پر موجود ہیں انہوں نے جس طرح سے جس محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے لفظوں کے سہارے اور اپنے جو عقیدت کے سہارے اپنے لفظوں کے سہارے بیان کیا ناتے کلام پیش کیا حمد پیش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس طرح سے انہوں نے ناتے کلام پڑے جس عقیدت سے پڑے نات تو بہت سارے لوگ پڑتے ہیں لیکن جس عقیدت سے انہوں نے یہ القاب کا ذکر کیا وہ شاہدی بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے اور ہمیشہ جب بھی میں نے ان کے موں سے ان کی زبانی یہ ناتے کلام سنے تو میرا ایمان بھی ہمیشہ سے ریفریش ہوئے اور جو محبت اور عقیدت کا اور جو ایمان کا تقاضہ ہے وہ ہمیشہ دگنائی ہوا ہے تو آج ان کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت مرگوب احمد حمدانی صاحب موجود ہیں سر بہت شکریہ اسلام علیکم آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمیں وقت دیا آپ کے ہم بڑے شکر گزار ہیں اور بڑی خوشیوی کیسے ہیں سر آپ کی اکھا کے ہیں السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیپیٹل ٹی وی اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے اس مبارک دن کے لیے یاج یہ تمام کیا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سب کو جتنے بھی کیپیٹل ٹی وی دیکھنے والے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ شادو عباد رکھے مرگوب احمد حمدانی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ ہیں اور میں آپ سے گزارش کروں گا کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ہی انتظار رہتا ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ ناتیا کلام پیش کریں اور جس عقیدت سے آپ ہمیشہ پیش کرتے ہیں وہ بے مثال ہے وہ لا جواب ہے تو آپ سے گزارش ہے ہمارے ناظرین کے لیے کچھ بیش کرتے ہیں سارے پڑو درود اج سرکار آگئے سارے پڑو درود اج سرکار آگئے دنیا تے دو جان دے مختار آگئے سارے پڑو درود اج سرکار آگئے کر آمنا دے ہو گئی آمد حضور دی کر آمنا دے ہو گئی آمد حضور دی ویکن فریشتے اللہ دا دلدار آگئے ویکن فریشتے اللہ دا دلدار آگئے مائی حلیمہ جاگ پہ تیرے بڑے نصیب مائی حلیمہ جاگ پہ تیرے بڑے نصیب گودیچ تیری نبی آدے سردار آگئے گودیچ تیری نبی آدے سردار آگئے سارے پڑو درود اج سرکار آگئے خوشیاں دا بھیلا آگیا غم دور ہو گئے خوشیاں دا بھیلا آگیا غم دور ہو گئے رحمت لٹا من دکھیاں دے غم خار آگئے رحمت لٹا من دکھیاں دے غم خار آگئے سارے پڑھو درود اج سرکار آگئے آسد بھائی مجھے یاد آئی ایک بات ایک بات میں اللہ تعالی کا انام اور توفہ یہ پڑھتے ہوئے ابھی پہلے نہیں میرے دہن میں تھا کہ سارے پڑھو درود اج سرکار آگئے کہ درود پاک اللہ تعالی نے ایسا توفہ عطا کیا ہے قرآن پاک میں اس کا حکم فرمایا گیا کہ اے مومنوں تم بھی درود اج سلام بھیجائیں اللہ اور اس کے فرشتے درود اج سلام بھیجتے ہیں اور پھر اس میں درود پاک کے لئے کوئی نہ وقت مقرر ہے نہ کوئی وضو کی پابندی ہے جب مردی پڑھیں بلکل اور جو بھی مردی درود ہے ابراہیمی کی فضیلت بہت ہے لیکن اس کے علاوہ جو بھی درود پاکت سارے پڑھ سکتے ہیں وہ بھی پڑھیں حمدانی صاحب بارہ ربی و ربل کا بابر کے دن ہے اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ لوگ اس دن کو مناتے ہیں یقینی طور پر ہر بندے کا اپنا قیدہ ہوتا ہے ہر بندہ اپنے حساب سے اس کو مناتا ہے تو کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اس کو مناتے ہیں اور کتنا جوش اور جذبات اور کتنا خوبصورت یہ دن ہے آپ کے لحاظ سے سارے ہی دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو طوفے ہیں ہم بنائے گئے ہیں سارے دن اور آتے ہیں بڑے خوبصورت ہیں لیکن یہ اس دن کا جوڑ کوئی نہیں ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اللہ تعالیٰ کو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے رسول پاک سے سب سے زیادہ پیار تو ان کی آمد کی خوشی میں پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور یہ بھی شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا امت ہی بنا دیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امت ہی کر دیا تو اس کے لئے جو بھی لوگ محبت سے سجاتے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ جب شادیوں پہ اور دوسرے فنکشنوں پہ گھر سجائی جاتے ہیں یا اپنے مارکیٹریں سجائی جاتی ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں کیوں نہیں سجائی جائے پھر ان کی آمد کی خوشی میں تو اور زیادہ اچھے طریقے تھے لیکن دل کی گہرائیوں سے محبت اور خلوط سے سرکار کے عشق میں سجائے جائے سب کچھ اور خالی سجابٹیں نہ کی جائیں خالی جلوس نہ نکالے جائیں اس کے علاوہ سب سے اہم جو بات ہے نمازیں بھی بڑھی جائیں اللہ تعالیٰ کے جو اقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو فرمان ہیں پہلے ان پہ بھی عمل کیا جائیں یہ نہ ہو کہ صرف ہم جلوس نکالتے رہیں لائٹیں لگاتے رہیں پھر نماز کے ٹائم ہو تو بھی ہم گھر کو چلے جائیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نمازیں بھی پڑھنی چاہیے قرآن پاک بھی پڑھنا چاہیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جیسے فرمایا ہے کہ نماز روضہ حج زکاة یہ چیزیں بھی ادا ہونے چاہیے لیکن یہ خوشی منانی بڑی ضروری ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر آنے کی خوشی ہے یہ بلکل اور حمدانی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ سنت کی اگر بات کی جائے کتنا کتنی یہ بے مثال بات ہے کہ اگر ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل پہ عمل کریں اور ان کی کسی ایسی بات کو اپنی زندگی میں مانے تو ہمیں اس کا بقاعدہ طور پر ثواب ملتا ہے اور ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازت ہے ہمیں بہتر انداز سے اس کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا گیا نبی کی پوری زندگی اسلام کو اگر آپ ایک پوری چیز کے اندر سمیٹنا چاہیں تو وہ ہمارے نبی پاک کی زندگی ہے تو ایسی کون سی نبی پاک کی آپ کو سنت سب سے خوبصورت لگتی ہے اگر میں اپنی پرسنل بات کروں تو مجھے میرے آقا دو جوہان کی اگر بات کی جائے تو ان کا ایک مسکرانے کی جو سنت ہے جو سب سے آلہ بات تھی بس تعداد ہونے سکتے باتانے سکتے کتنی ان کی سنتیں ہیں جن کو بندہ بتائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آلہ بات تھی کہ آپ صرف اپنوں سے پیار نہیں کرتے تھے غیروں سے بھی پیار کرتے تھے کوئی بھی مسلم ہو غیر مسلم ہو ان کو بھی پیار کرتے تھے ایک بچہ غیر مسلم تھا جو آپ کے آجا تھا ان کے محفل میں بیٹھتا تھا آپ کے دیرے سایہ بیٹھتا تھا تو وہ جب نہیں آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے وہ کیوں نہیں آرہا کتھی نے بتایا کہ وہ بیمار ہے آپ اس کے گھر اس کی اتیمارداری کے لیے چلے گئے تشریف لے گئے وہاں تشریف لے گئے دیکھا کہ وہ بچہ بڑی کافی کمزوری کی حالت میں ہے تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کلمہ چیز پڑھ لو اس نے اپنے والد سے پوچھا کہ میں کلمہ چیز پڑھ لوں آپ نے فرمایا اس کے والد نے ابھی اجازت دے دی کہاں پڑھ لو اس بچے نے کلمہ پڑھا پھر اللہ کو پیارا ہو گیا اسی وقت تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے دیکھیں محبت کے قیروں سے محبت بھی ایسی کہ اس بچے کو جنتی بنا دیا آپ نے تو کو آگے بڑھاتے ہیں ہم بات کرے تھے آج کے اگر دور کے بارے میں بات کی جائے بارہ ربی ربل ہم بناتے ہیں مجھے نبی پاک کی ایک بڑی قصورت حدیث یاد ہے ان سے ایک صحابہ نے پوچھا کہ ہم نبی پاک آپ کے بھائی ہیں تو بھائی تو وہ ان کے ہیں دوست بھی ہیں محبوب بھی ہیں لیکن نبی پاک نے اس کے جواب میں بتایا کہ جس امتی نے مجھے دیکھے بغیر جو میرے بعد آنے والے میری امتی ہوگی اور مجھے دیکھے بغیر مجھ پہ امان لگی وہ میرے اصل بھائی ہیں تو میرے خیال سے وہ ہماری بات کر رہے تھے اور ہمیں یہ عزاز حاصل ہے کہ نبی پاک نے ہمیں اپنے بھائی کے طور پر دیکھا ہے تو یہ بڑی ایک خوبصورت بات لگتی ہے تو آج نبی پاک سے میں اصل میں پروگرامز بہت سارے ہو رہے ہوتے ہیں روزانہ ہی ہم ٹیلی ویجن سکرین پر دیکھتے ہیں بقیادہ طور پر لوگ نشریات کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے گنہ اگار بندے کا بھی دل کرتا ہے کہ کوئی ہمیں بھی ایسا موقع ملے جس کے ذریعے ہم اپنے نبی پاک کو کچھ کر سکیں کم اچ کم کچھ کائنے کے لائک ہوں تو ہم اگر اپنے بھائی کے طور پر ہمیں وہ دیکھتے تو ہمیں نہیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسا کریں کہ ہمارے نبی پاک کو بھی ہو گئی ہے فلانہ میرا بھائی اتنا اچھا رہا ہے اس نے ساری زندگی میرے کہے ہوئے عمل پر ساری زندگی گزارتی تو لہٰذا یہ میرا بڑا ایک اچھا بھائی بھی ہے اور میرا فالور بھی کیسے دیکھتے ہیں یہ آپ کی بات بہت اچھی ہے رسول اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ گرام جو ان کے سامنے تھے موجود تھے صرف ان کے لئے دعا نہیں کرتے تھے وہ ساری امت کے لئے دعا کرتے تھے آپ کی امت تو قیامت تک چلنی ہے تو اس لئے رحمت اللہ علیہ وسلم ان کو بنا کر بھیجا گیا اور انہوں نے ساری زندگی ہماری مغفرت کے لئے ہماری بخشی کے لئے دعائیں کی رو رو کے ساری راتیں پہاڑوں پہ جا کے غاروں میں جا کے انہوں نے دعائیں کی وہ صرف میں نے کہا ہے کہ صحابہ گرام دن کے سامنے تھے لیکن ساری امت کے لئے گئی انہوں نے اور ہمارے لئے بخشی کا وسیلہ بن کر رہے ہیں بخشی کا وسیلہ بن کر رہے ہیں ان کے ذکر کے بغیر تو نہ نماز مکمل ہوتی ہے نہ دعا مکمل ہوتی ہے کلما شریف بھی نہیں مکمل ہوتا شریف بھی نہیں مکمل ہوتا تو ہمیں اس چیز کا بڑا فقر ہے کہ ہم نبی اس حسدی کی امت میں سے ہیں جس کے لئے کل کائنات بنائی گئی مربو محمد حمدانی صاحب سے چاہوں گا کہ ایک اور ہمارے ناظرین کے لئے نات پیش کر دیں کیونکہ آپ کی جو آواز ہے اور جس عقیدت سے آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں میں امیشور جو ہمارے ناظرین میں پیچھے جتنی بھی یہ تکتیاں دیکھ رہے ہوں گے ان کو ہمیں بھی بڑا فقر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آدھ موجود ہیں اور نبی پاک کے سلسلے میں ہمیشہ جو آپ نے پیش کیا ہمیشہ سی قابل تعریف رہے تو یہ ایک نات اگر ہمارے ناظرین کے لئے اور پیش کر دیں اللہ 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 لا الہ الا ہوں آمین آبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمین آبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہوں بارہ ربی الاول کو وہ آیا در یتیم بارہ ربی الاول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت میرے رسالت ماہ نبوت میرے رسالت صاحبِ خلقِ عظیم نبی جی اللہ 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 ہوں لا الہ الا ہوں جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے ذی شان جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے ذی شان سو جا سو جا رحمتِ آلم سو جا سو جا رحمتِ آلم میں تیرے قربان نبی جی اللہ 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 ہوں لا الہ الا ہوں کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئیں ساری نور کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئیں ساری نور مشرق و مغرب دنیا اندر مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہوں اللہ 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 لا الہ الا ہوں سبحان اللہ جی سبحان اللہ حمدانی صاحب اور ناظرین کو یقینی طور پر بڑا اقیدت اور احترام کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے میں یہی تصور کر سکتا ہوں کہ ان کے بھی ساتھ ساتھ ہمارے جذبات اُبھر رہے ہوں گے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو کیپٹل ٹی بی کی خصوصی رشریات جاری گے